چاہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ایک تو آپ نے دیکھا باجوڑ میں جس طرح سے سوسائٹ بومنگ کی گئی اس سے پہلے کے پی کے اور افغانستان بورڈر پہ تو ٹینشن تھی ہی ٹی ٹی پی کو لے کر لیکن ابھی اس کا پتہ نہیں لگ رہا کہا جا رہا ہے کبھی کہتے ہیں دائش نے کیا ہے کبھی کہتے ہیں ٹی ٹی پی نے کیا ہے لیکن سر ایک بار پھر کچھ سال پہلے آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں اس قسم کے بلاسٹ ہوا کرتے تھے اور کچھ تھوڑی بہت انہوں نے جو آپریشن وغیرہ کیے تھے فوج نے تو اس کو کنٹرول کیا تھا کیا لگ رہا ہے آپ کو ایک بار پھر یہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہے ساسا سر ہم بات کریں گے شہباز شریف صاحب کی شہباز شریف صاحب نے کہا ہے بھارت سے بات ہونی چاہیے لیکن کچھ ٹائم کے بعد آپ دیسے جانتے ہیں کہ پھر وہ لوگ یوں ٹرن لیتے ہیں ہمارے ہاں اور پھر دوبارہ کشمیر اور تری سیونٹی پہ بات آ جاتی ہے ہاں بلکو بلکو آردو سچائی ہے دیکھو یہ جو ابھی بلاسٹ ہوا ہے یہ نورٹ ویسٹ فرنٹ میں اپنا خائبر پکتوکواں میں یہ آپ پاک بورڈر ہے اور یہاں پر پہلے بھی بہت زیادہ آتنگوات فیلا ہوا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ اب جس پرکار سے یہ بلاسٹ ہوا ہے ایسا لگتا ہے یہ اسلامی سٹیٹ خورو سن نے کرایا ہے کیونکہ تحریک تالیبان پاکستان کے چانسی تھوڑے کام لگتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک تالیبان پاکستان ابھی افغان تالیبان سے کافی آلائن ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے جس پرکار سے اب یہ بلاسٹ کیا گیا ہے جس پارٹی پہ کیا گیا ہے اس کے بھی ریلیشن تالیبان سے کافی ٹھیک ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جس پرکار سے سب کچھ نظر آ رہا ہے یا آئیسس کا ہی ایک پرکار سے فوٹ پرنٹ ہے وہ کیا ہے جب سے افغانیتان میں تالیبان کی گورنمنٹ آئی ہے اور جس پرکار سے وہ قیدیوں کو چھوڑا گیا تھا ان قیدیوں میں کافی القیدہ اور آئیسس کے بندے تھے اور اس سے کیا ہے کہ آپ دیکھیں پورے انٹرنیشنل ٹیوریسٹ کا بڑھا ہوا ہے اور ان کے جو اب ہائی ڈاؤنس ہیں وہ زیادہ تر افغانیتان پاک بورڈر پہ اور وہ پاکستان کے لیے پرابلم ہو گئے کیونکہ وہ اپریٹ کرتے ہیں افغانیتان میں اپریٹ ریکھ کرتے ہیں اور یہاں آکے اٹیک کر کے پھر چلی جاتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی پرابلم آگے پاکستان کو تحریکہ تالیبان پاکستان تو تھا ہی تھا ایسے میں اسلامی سٹیٹ خورسن اور القیدہ یہ بہت زیادہ ان کا بڑھاو بڑھتا جا رہا ہے اور جیسے ابھی الیکشن آئیں گے جب پرکار سے آگست میں یہاں بھی کیر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی اور اس کے بعد نومنبر میں الیکشن ہیں تو آپ دیکھیں گے کی وائلنس بڑھے گا اور ریلیز میں جیدہ تر وائلنس بڑھنے کے چانسز ہیں اور اگر آپ دیکھیں کہ پہلے بھی ٹریک ریکارڈ ہے جب بھی الیکشن آتے ہیں تو پاکستان کے اندر کیجولٹی ہونے کا بڑا چانس ہے اور یہ بھی ایک پرکار سوسائیڈ بم تھا تو اگر جو بھی ریلی ہوگی اس میں اس پرکار سے سوسائیڈ اٹیک ہونے کے چانسز بڑھیں گے مگر ہر چیز کو مدہ نظر رکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ یہ ہینڈی ورک ہے اسلامی سٹیٹ خورسن کا اور یہ تاریخ کے تالیمان پاکستان کے چانسز کم ہیں مگر یہ تو سچائی ہے کہ پاکستان کے اندر آتنگ واد بڑھتا جا رہا ہے اور اب افغانستان سے بھی یہ جب سے تالیمان کی گورنمنٹ آئی وہاں سے بھی آہ قال تو بہت زیادہ پر وبرم آئے اور یہ سچائی ہے کہ ابھی بھی پاکستان یہی کہہ رہا ہے بار بار کہ ہم ٹیرریزم کے وکٹم ہیں تو مجھے وہی بات یاد آ جاتی ہے جو دو دار تیرہ میں ہلیری کلٹن آئی تھی پاکستان میں اور اس نے بہت ہی اچھے سمجھوں مولا تھا کہ اگر آپ اپنے کوٹیارڈ میں جاریلے سام پالیں گے اور یہ سوچو گے کہ یہ آپ کے ہی نیبر کو ہی دسیں گے ایک دن وہ آپ کو دسیں گے تو اب سمیں وہی آگیا ہے پاکیتان کو وہ جو پالے ہوئے آتنگواد تھا آج ان کے لیے ہی خطرہ بن گیا ہے اور سچائی ہے پاکیتان کی سب سے بڑی پرابلم ہے پاکیتان ابھی بھی گوڈ اور بیٹ ٹیوریسٹ میں فرق کرتا ہے جو ٹیوریسٹ وہ بھارت کے اگنشت بھیجتا ہے لسکر تبا اور جیسے محمد اور ہجمل مجاہدین ان کو تو وہ گوڈ ٹیوریسٹ بولتا ہے اور ان کو اس نے بیسی دے رکھی ہیں دس ہزار کے قریب ابھی بھی آتنگوادی جو آپ پی او جے کے اور گلگٹ پالتستان میں ہیں اور وہ ان ہتھیاروں سے لائز ہیں جو امریکہ چھوڑ کے چلے گئے تھے افغانستان میں تو یہ سچائی ہے کہ اب جو دوہرہ چہرہ ہے پاکیتان کا آتنگواد کو لے کے اس کے قارن یہ انٹرنیشنلٹ میں ٹیوریزم کو لڑنے کے لیے پرابلم ہے کیونکہ پاکیتان ٹیوریزم کو سٹیٹ اسٹومنٹ کا استعمال کرتا ہے اور ابھی ہو کہہ رہا ہے کہ بھارت کے اندر جس پرکار سے ڈرون کے جریعے ہتھیار اور ڈرگز بھیجے جانے پنجاب کے بارڈر میں اور جمہو کشمیر کے وہ بھی بھارت کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے تو سچائی ہے کہ پاکیتان کے اندر یہ جو ٹیوریزم ہے وہ فیلتا جا رہا ہے تو یہاں پر جو ایسٹن بورڈر پہ جو بھارت کی طرف ہے وہ ہے تحریک تعلیبان پاکیتان لسکری توبہ جیسے محمد اور اس کے بعد جو آپ کا آپ پاک بورڈر میں یا باقی حصے میں پنجاب میں یا سندھ میں یا بریوچستان میں بریوچستان لیبریشن آرمی جس کا فیڈم سنگل ہے تحریک تعلیبان پاکیتان بورڈ ہو گیا اور جو آپ پاک ایریا ہے جو سپیشلی خائبر پکٹون کو آہ اب اسلامی سٹیٹ خورسن اور آل قیدہ یہ بھی سکریہ ہو گئے اور یہ اپریڈ کرتے ہیں افغانستان سے اور یہ پاکیتان میں آکے اٹیک کرتے ہیں پھر سے لے جاتے ہیں اور یہ ابھی ڈورنڈ لائن کو مانتے نہیں یہ بار بار کہنے ہیں کہ یہ علاقہ افغانستان میں ملنا چاہیے اور یہ شریعہ لوگ لیاناتا تھے اور ان کے جو اسلامی سٹیٹ خورسن اور تعلیبان پاکیتان ان کے بھی سنباند کچھ خاص اچھے نہیں ہیں ان کے بھی آپس میں ایک پرکار سے آہ دشمنی ہے تو یہ اور اور اگر آپ دیکھیں پورا علاقہ ایک پرکار سے ٹیوریزم کی گرپ میں ہے اور یہ بڑے گا آہ آرجو جیچے جیسے الیکشن مدیق آئیں گے لیکن سیر اس کا یہ جس قسم کے بلاسٹ ہو رہے ہیں جس قسم کے اٹیکس ہو رہے ہیں آپ کی خیال سے صرف پاکستان کو ہی نقصان ہو گیا کیا اس ریجن کو کوئی خطرہ ہے کیا یہ چیز بڑھ سکتی ہے دوسری کانٹریز بھی تو پاکستان کے ساتھ ہیں اور ایشیا میں ہیں کیا کیا ان کے لیے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے بلکل ہے دیکھو یہ سچائی ہے جب تک تاریخے تالیبان پاکستان ہی تھا تو سائد پاکستان کو زیادہ خطرہ تھا جب سے الکایدہ اسلامی سٹیٹ خورسن یہ بھی بہت سکریہ ہو گئے ہیں افغانستان میں تو یہ ایک پورے ورڈ کے لیے خطرہ ہے انٹرنیشنل ٹیوریزم کا حصہ ہیں یہ یہ پورے ساؤتھ ایشیا میں تو ہی انسٹیبلیٹی پاکستان کے اندر ہوگی تو دوسرے دیشوں کچھ انسان ہونا چاہے ایران ہے یا بھارت ہے یا افغانستان ہے مگر یہ اگر اسلامی سٹیٹ خورسن اور الکایدہ کا زیادہ بڑھا ہوتا ہے تو یہ امریکہ تک اس کی مار ہے کیونکہ بہت زیادہ اس کی ریچ ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ جس پرکار سے امریکہ نے پاکستان کو ہیلپ کیا تھا آئی ایم اف سے لون لینے کے لیے جس پرکار سے اس نے آہ فائنانشل ایکسن ٹاس فورس سے گریل اس سے نکالا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بیسید ملی ہیں ملوچستان میں اور یہ ایک پرکار آپس میں بات چیت ہوئی تھی امریکہ اور آہ پاکستان آتھورٹیز کے بیچ میں کہ آپ ہمیں ڈرون اڑانے کا آہ ویس دو جس سے ہم آہ افغانستان پہ کنٹرول کر پائیں کیونکہ جیسے آل جوہری کو مارا گیا تھا جو آل قیدہ کا لیڈر ہے وہ بھی آہ ڈرون آہ جو پاکستان سے اُڑے گئے مگر یہ سچائی ہے اگر یہ آتنگواد انٹرنیشنل آتنگواد وہاں فیلے گا تو یہ پورے آہ ریجن کے لیے بھی انسان ہے اور پورے وارڈ کے لیے کیونکہ یہ انٹرنیشنل ٹیوریزم کا حصہ ہے تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے مگر یہ بھی سچائی ہے کہ اب امریکہ کا علاقے میں زیادہ تر امریکہ کا اتنا آپ دیکھو انفلونس بھی کام ہے اور انٹرنیشنل کیونکہ اب وہ زیادہ تر شفٹ کر گیا ہے ہنڈو پیسوی کی طرف اسی پرکار وہ ویسٹ ایسیا سے بھی ترہ نہیں ہے بگر جب سے چین وہاں پر دوبارہ ایک پرکار میڈل ایسٹ میں پہنچ گیا ہے جب اس نے سعودی اور ایران کی بھی باتچیت کرائی یو ای اور ایران کی اور کہیں نہ کہیں سیریا کو بھی عرب لیگ میں لے کے آیا تو پھر امریکہ کو کچھ لگا کی کرنا چاہیے تو وہ سعودی کے ساتھ دوبارہ ڈیل وغیرہ بات کر رہا ہے اسپیشلی جو کی کراؤن پرنس ہیں اس کے ساتھ تو یہ سچائی ہے کہ اس علاقے کے اندر انسٹیبلیٹی آئے گی ریجنل میں اگر آتنگوات بڑے گا تو یہ پورے علاقے کے لیے نقصان ہے اور پورے ورلڈ کی پیس کے لیے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے آرجو سر یورپین یونین نے کہا ہے اپنی کہ جو فلائٹ بھی پاکستان کے اوپر سے کوئی فلائٹ اگر کروس کرے تو احتیاط کریں کیا لگ رہے آپ ان کو ڈر ہے کہ کہی نیچے سے کوئی کسی قسم کا ٹاک نہ ہو کس لیے یہ کہا جا رہا ہے یا ایک ویسے ہی خوف بیڑھ گئے ان کے ان کے دل میں دیکھو یہ سچائی ہے کیونکہ آج آتنگوات جو اگر فیل رہا ہے تو ڈر تو ہے ڈر یہ بھی ہے آنے والے سمیں میں سب بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر آتنگوات فیلتا ہے اور آتنگوات اتنا نہ فیل جائے کہ وہ کنٹرول ہی کرے پاکستان کو یا اس کے نکلے ہتھیار پاکستان کے اس کے ہاتھ میں لگے اس کو دوسری پیلو بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان کے جو ہتھیار ہے نکلے ہتھیار وہ شیف ہینڈ میں ہیں امریکہ نے بڑا یقین کیا ہے مگر یہ تھیوریز ہیں اس کو کوئی کہہ نہیں سکتا مگر سچائی ہے یہ ایک بہت بڑا ڈر ہے ورلڈ میں کہیں انسٹیبلیٹی کا دور پاکستان میں جادہ رہا اور آتنگوات بڑھ گیا تو یہ آتنگواتی کہیں ایسے تو نہیں ہو جاتے یہ کنٹرول میں لیا ہے اور اس لیے کیونکہ جو سٹنگر مسائل ہیں وہ ابھی بھی ہیں جیسے آپ دیکھیں گے جس پرکار سے افغانیستار کے اندر سٹنگر مسائل چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ امریکہ والے اور اس سے کافی نقصان سٹنگر مسائل جہاں ارتے جہاز کو بارنے میں بہت کارگر ہے اگر آپ روس یکرین کی لڑائی میں دیکھیں تو یکرین کو جتنے ہٹ ملے ہیں وہ جیولین مسائل سے ٹینکوں کے اگنسٹ اور سٹنگر مسائل سے ہیلیکاپٹر اور ائرکاپ کے بڑھ گئے تو یہ سچائی ہے ڈر تو بہت ہے کہ پاکستان کا جو انسٹیابلیٹی کا تو یا یہاں آتنگواتیوں کا اگر بہت زیادہ بول بالا ہے تو کسی کو بھی یہ فکر رہے گی انٹرنیشنل فلائیٹ جو جاتی ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سیولین فلائیٹ پہ حملہ کیا ہو جائے گی ملکل ایسا یہ لیکن ساتھ ساتھ پرائیم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ بھارت سے بات کرنا چاہتے ہیں اور ہر اس اسیشو پہ بات کرنا چاہتے ہیں جس جس کو لے کر ہندوستان پاکستان میں پرابلم ہے کہ ان کی گورنمنٹ ابھی جانے والی ہے لیکن نیکس گورنمنٹ جو آئے گی ہو سکتا ہے وہ اس بات کو آگے لے کے چلے آپ کی خیال سے بھارت بات کرے گا دیکھو پہلے تو ہم یہ سوتے ہیں کہ کیا بات کرنے چیئے تو اگر بات چیز بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ہوتی ہیں تو بہت فاجر اور مجھے لگتا پاکستان کو زیادہ ہوگا کیونکہ موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ بھی دیا ہوا ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں پاکستان کی ایکانومی حالہ تصیح ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک سو پچاس بلین ڈالر سے زیادہ کرجا ہے چار بلین ڈالر ہر سال چیئے انٹرسٹ دینے کے لیے جو لون لیا ہوا ہے ایسا پیسہ تو ہے نہیں انفریشن ڈیٹ فورٹی سیون پرسنٹ ہے فور پائنٹ ون پرسنٹ فور پائنٹ ون بلین ڈالر ہے پندرہ دن کا ایمپورٹ نہیں دیکھ سکتا آپ دیکھیں جو آپ کا مین ایکسپورٹ تر ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ بند ہوگی ہے ایکسپورٹ بہت کم ہو گیا ہے ایمپورٹس جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں اور انویسٹمنٹ آہ نہیں رہی کیونکہ وہاں پر آتنگوات کا ڈر ہے اور بجلی پانی کی پرابلم ہے تو اس لیے ہو کہا رہا ہے کہ پاکیتان ایک اکرومک کرائسز کے جال میں فس گیا ہے اور جو آئی ایمپورٹس نے ابھی لون بھی دیا ہے تین بلین ڈالر کے قریب اور پھر سعودی نے دیا کیوئی نے اور چین نے اس کا کوئی خواہ چاہتا فرق نہیں پڑے گا جب تک پاکیتان آپ اپنی انٹرنل ایکانومی کو ٹھیک نہیں کرے گا کیونکہ اتنا پیسہ پھر تھوڑوں دنوں کے اور اپنے جو فورٹ لائنز کو دور نہیں کرے گا اپنی ایکانومی کو نہیں سنبھالے گا انٹرنل ایکانومی کو جب تک وہ اپنے ڈیفینس کے اندر بجٹ کو کم نہیں کرے گا جب تک یہ فوجی فاؤنڈیشن کو ٹیکس کے جائرے میں نہیں لائے گا تب تک پاکیتان کا اکرلیان ہونا بڑا مشکل ہے کیونکہ ابھی ان کو ہارڈ ڈیسیجن لینے چاہیے جیسے کچھ شری لنکا نے لیے کیونکہ شری لنکا اگر آپ دیکھو بہت بڑی حالات میں تھا اس کو بھارت نے چار بلین ڈولر دیئے اس کے بعد اس نے جو اب اپنا روڈ میں بنایا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ دیرے دیرے نکل جائے گا اسی پرکار پاکیتان کیا کرتا ہے پیسہ تو مل گا مگر اپنی پولسی نہیں چینج کر لیا ان کو ہارڈ ڈیسیجن لینے پڑیں گے پاکیتان کی ڈیفرنس ورسز کو لے کے اگر اس نے نہیں لیا تو پھر یہ پیسہ جو ملا ہے وہ جو ہے ایک پرکار سے کچھ کوئی فعدہ نہیں کرتا ہے جو بات آپ نے بتائی تھی ہاں اگر ایکنومک ریلیشن بڑھتے ہیں ٹریڈ بڑھتا ہے بھارت اور پاکستان میں تو بھارت کو تو فعدہ ہوگا پر پاکستان کو بہت فعدہ ہوگا یہ سچائی ہے اور یہ یہ بڑھنا چاہیے مگر کیا یہ ہوگا دفعہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کوئی ندیق یہ ہونے والا ہے اس کی دو وجہ ایک تو یہ سچائی ہے پاکستان تو تو یہ صاف ستر سبدوں میں بھارت نے بتا دیا ہے کہ بھئی دکھو ہم نے بہت کوشش کیا آپ کے ساتھ ریلیشن بنانے کے لیے کسی ٹائم میں اٹل بیاری واجبائی لاہور آئے تو آپ نے کارگل کر دیا اور جب موڈی صاحب جو نواز حریف کے ایک پرائیوٹ پارٹی میں گئے تو آپ نے پٹھانکوٹ کر دیا اس کے بعد اوڑی کیا اس کے بعد آپ نے پلواما کیا تو اب بھارت بات چیت نہیں کرے گا جب تک آپ آتنگواد کو بعد ٹاریزم اینڈ ٹاکس کے نوٹ گو ٹوگئیٹر اب یہ صاف ستر سبدوں میں بتا دیا ہے پاکستان کو اب پاکستان کی بڑی پرابلم ہے وہ آتنگواد بار بار وہ منع کرتے ہیں کہ ہم تو آتنگواد کو فلاتے نہیں ہمارے وہ تو آتنگواد کی ہیں وکٹم ہیں پر وہ بات بنتی نہیں وہ تو سب کو پتا ہے انٹرنیشنل ٹاریزم کا ہم سینٹر بن جا پاکستان اور سو جو آتنگوادی انٹرنیشنل نہیں ان میں سے آسی جو ہیں وہ پاکستان میں تو یہ سچائی ہے یہ ایک بڑی پرابلم آگی بھارت نہیں کرتا کیا پاکستان بات کر سکتا ہے اب پاکستان نے بھی اپنا اپنے نورس میں باندھ لیا ہے کہ دیکھو اس نے کہیں نہ کہیں ہر گورمی